بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدلالطاہر بالعالمین وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین بعد اس خدا بزرگتوئی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا محضبان ازر اکبال صاحب خیر مقدم ان شب کا جو لوگ ہمارے چینل کو بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور اپنے رب کے حضور دعائے کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کے لیے میرے والی صاحب کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم ان سب کے مشکور ہیں آج کا پروگرام ایک ان لوگوں کے لیے جو کہ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں سے ملنے کی خواہش مند ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ بستگی اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ فیوز و برقات اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو عطا فرما رکھے ہیں وہ کس طریقے سے ہم لوگ بھی اس راستے پر چل سکتے ہیں یہ ویڈیو یہ پیغام آج ان لوگوں کے لیے ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ایک اچھی معاشی اور معاشرتی فلا اور ذہنی سکون کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے نظر محترم جو شخص بھی یہ عمل گیارہ دن لگتار اسی مزار پر جاتے ہوئے مزاراتِ علیاء پر جاتے ہوئے مزرگانِ دین پر جاتے ہوئے جا پھر اپنے کسی بڑے مزرگ جس کو اس کو لگتا ہے یقیناً یہ بخش شدہ شخص ہے اور یقیناً اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا ہوگا ان کی قبر پر جاتے ہوئے جو شخص بھی گیارہ دن لگتا ہے سورت تقاسر پڑتا ہے گیارہ بار لگتار وہاں پر جا کر بیٹھتا ہے اور گیارہ دن لگتار پڑتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے اس کی اس مزرگ سے وابستگی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے ساتھ ضروری یہ ہے کہ درودِ ابراہیمی جو کہ بہت بڑا عمل اور وظیفہ ہے کسی بھی چیز سے کنیکشن بنانے کے لیے تین بار تسبیحات تین سو مرتبہ تین تسبیحات درودِ ابراہیمی کی بھی وہاں بیٹھ کر پڑھ لی جائیں تو وہ حصولِ برقت کے لیے بہت بہتر ہوگی جس سے کنیکشن بہت آسانی سے وابستہ ہو جائے گا لیکن جو خواتین وہاں پر جا نہیں شکتی وہ اپنے گھروں سے بیٹھ کر اس ولی اللہ کی زیارت چاہتی ہیں یا ان سے بات کرنا چاہتی ہیں ان سے کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے گھروں سے بھی یہ عمل ان کے نام کو ذہن میں لاتے ہوئے تصور کرتے ہوئے ان کی اگر مزار پر گئی تو نہیں ہے لیکن کسی سے انہوں نے اس کی تصویر دکھائی ہے یا کسی اور طریقے سے وہ اس کو ان کے ذہن میں ہے تو وہ اس طریقے کو اسی عمل کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی ایسی جگہ پر جو کو بلکل پاک صاف ہے کبرہ رخ بیٹھتی ہوئے یہ عمل کرے تو یقیناً ان بزرگوں کا راستہ ان بزرگوں کی وابستگی ان کے ساتھ ضرور قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالی ہمارے لئے بھی ایسی آسانی اور رہنمائی جاری کر دے گا جو کہ اللہ رب العزت نے ان پر فیض و برقات نازل فرمائے ہیں اب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اجازت دی دیئے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ